اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج آئی ہوں میں ایک نئی پروڈکٹ کے ریویو کے ساتھ جو کہ ہے ویکس رولون ہیٹر یہ جو رولون ہیٹر ہے بہت اچھے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کا میں لائف ڈیمو دھوں گی اور اس کا طریقہ کار بتاؤں گے کیسے یوز کرنا ہے کون کو سیستیاتے کرنی ہے کس طرح یوز ہوگا کیا یہ ورک کرتا ہے کہ نہیں اس کا بالکل اونیسٹ ریویو آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں سب سے پہلے اس کی پیکنگ دیکھ لیں کس طرح یہ ہوتا ہے یہ دونوں سائٹ پر اس کے لائٹس ہوتی ہیں جب یہ آن ہوتے تو یہ لائٹس آن ہوتی ہیں تو جب میں آن کروں گا پھر میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا اچھا یہ درمیان سے یہ ہیٹر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہم نے یہ رولون جو ویکس ہے یہ ڈال لیا ہے یہ گرم ہوگی تو پھر یہاں سے اوپر سے نکلے گی اور اچھا سے وہ پھر سکین پہ لگتی جائے گی اس کے ایکسپائری بھی سائٹ پہ دی ہوئی ہے یہ ایکلی پاکستان سے میں نے نہیں لی یہ میں سو دیا گئے تھے میں نے تب لی تھی تو مجھے پاکستان کی پرائس کے اتنا آئیڈیا نہیں ہے یہ جی اوپر اس کا لیڈ ہے اس کو میں نے اس طرح اندر ڈال دیا ہے اس کو میں اب آن کرنے لگی ہوں یہ الیکٹری کام ہے تو ذرا احتیاز سے کرنا ہے یہ پہلے جی میں نے اس کے اندر وائر لگا دی ایکلی میں نے اس کو ایک دفعہ یوز کیا تھا تو اس کے بعد یہ باند ہو گئی یہ دیکھی یعنی یہ ابھی میرا اتنی یہ نہ کوئی مشین میں کوئی فالٹ ہے لیکن میں پھر بھی اس کو چلا رہی ہوں یہ کام کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو جب تک کارے کرنے دوں جب میں لے کے گئے تو پتا چلا وائر کا مسئلہ سے تو وائر میں نے پھر دوسری یوز کی تب تک یہ گرم ہو رہے ہیں تو اس کی سٹیپس کی بات کرتے ہیں یہ بازار سے سٹیپس مل جاتی ہیں پیکٹس ملتا ہے کچھ اس میں بارہ پٹیاں ہوتی ہیں چوبیس کا بھی پیکٹ ہوتا ہے دوسری طرف اگر آپ نے وہ نہیں لے لے تو یہ جو لیڈیز بکرم چے پیس کو کیا کہتے ہیں یہ نا جو سلائی کرنے والا کام ہوتا ہے دکانے جہاں پر نلکیاں ملتی ہیں لیسے وہاں سے یہ ایزیلی مل جاتی ہے اویلیبل ہوتی ہیں وہاں پر تو اس کی ایسے سٹیپس کاٹ لیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ یوز کر لیں پھر اس کو پھینک دیں اس سے بڑی اچھے ویسے زیادہ مجھے جو اچھی لگی ہے وہ اس سے ویکس ہوتی ہے کیونکہ جو دوسری سٹیپس ہوتی ہیں وہ ذرا ہار 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 ہوتی ہے تو اس سے بڑی اچھی ویکس ہوتی ہے وہ نیکسٹ آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکیں گے اچھا جی یہ میری پرانی پڑھئی ہوئی تھی اچھا ہوا خیر اب چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ شاید میری مشین میں تھوڑا خرابی آ چکے تھی اس لئے یہ جلدی گرم اس کو نہیں کیا میں ڈرڈر کے ہاتھ لگا رہا ہوں کیونکہ اس کا جو ہٹر ہے نا کافی زیادہ وہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کو کوشش کریں ڈریکٹ ہاتھ نہ لگائیں کپڑا لے لیں تاکہ آپ کا ہاتھ وغیرہ نہ جلے یہ میں نے اوپر سے ٹیپ بغیرہ اتار ہی نہیں تھی تو اب وہ ایزیلی اتر رہے کیونکہ وہ گرم ہو چکے تھی کچھ اب میں اس کو ہلا کے دیکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یعنی تھوڑی سے وہ گرم ہوئی ہے اب اس کو مزید ضرورت ہے گرم ہونے کی اب اس کو دوبارہ لگا دیں کہ اچھا ویکس کرنا نہیں دیکھیں اب اس کین پر لگے گی نہیں یعنی وہ گرم نہیں ہو ایک دفعہ گرم ہو جائے گی نا پھر دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں نے دوبارہ اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا کیونکہ شاید مشین ٹھیک نہیں ہے اگر اچھی ٹھیک ہوتی تو بھی جتنا ٹائم نہ لیتے خیر اب یہ دیکھیں اس کا ہٹر کافی گرم ہو چکا تھا میں اس کو دریکٹ رہا سکن پر نہیں لگایا اور آپ لوگ بھی کوشش کرنے نہ لگائیں ہمیشہ سکن پر لگائیں اس کو کپڑے پر لگا کے سٹریپ پر لگا کے چیک کر لیں کہیں آپ کی سکن جل نہ جائے تو یہاں پر میں نے لگانے کی کوشش کی لیکن وہ نیچے جگہ برابر نہیں تھی تو پہلے میں اس کو برابر کرنے کیونکہ میں نے نیچے کوئی چیز رکھی تاکہ وہ برابر ہو جائے اب میں رکھوں گی اور اتنی پھر سموتھلی یہ کام کیا ہے نا مزہ آگیا تھا کیونکہ میں ویڈیو بنا کر وہ اس آفر کر رہی ہیں تو اس لئے پھر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کلر دیکھے کتنا پیارا گرلز کا جو فیوریٹ کلر ہے نا پینکش پینکش سائے سے پیچ سا وہ اس طرح کا ہے اچھا ویکس کرنے کے لئے آپ کی سکن کا صاف ہونا بہت ضروری ہے میں پہلے اچھے سے اس کو واش کر رہا ہی تھی پھر اس کو ڈرائے کیا اور اس کی ڈریکشن کا بھی بہت اشیو ہوتا ہے سمٹرز ہم جب میں نے بھی سٹارٹ کیا تھا مجھے پتہ نہیں تھا تو کس طرف کو کرنی ہے یہ دیکھیں ہمیشہ اوپوسٹ ڈریکشن میں یہ ورک کرتی ہے مطلب اگر آپ نے نیچے سے اوپر کے طرف میں دبار ہی نہیں دیکھا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو جب میں نے ریموو کرنا تھا وہ اوپر سے نیچے کی طرف خیچنا ہے یہاں پہ شاید آپ کو نظر نہیں ہے لیکن سٹریپ پہ آپ کو بال نظر آ رہے ہیں یہ بال اتر چکی ہیں اچھے سے ویکس ہو چکی ہے لیکن دوبارہ پھر میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گی دوسرے سٹریپ کے ساتھ میں آپ کو ڈیمو دوں گی اب میں دوبارہ دیکھیں ایک دفعہ میں نے گرم کر لیا اب دوبارہ میں اس کو گرم نہیں کروں گی کیونکہ وہ اندر جو ہیٹر لگا ہوتا ہے وہ اس کو ہیٹ اپ کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر چلتی رہتی ہے یہ دیکھیں ڈرڈر کے میں لگانے کوئی گرم نہ زیادہ ہو تو یہ دیکھیں زبردست اب سموثلی یہ ورک کریں ارام سے ایک کوٹنگ اس کے لگانے اگر آپ کو زیادہ ہارڈ بال ہے تو آپ دو ٹائم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب دوبارہ سے اس کو یہ دیکھیں اچھا کوشش کریں سکین آپ کی ٹائٹ ہونے چاہیے لوز نہ ہو اور پھر اسی ایزیلی ویکس ہو جائے یہ درماز بھی وہ سکین ڈیمیج ہونے کے خطرہ تو ویکس بھی اچھے سے نہیں کہ تھی بال اندر رہ جاتی ہیں جیسی یہ دیکھیں اچھا یہ دانہ یہ دیکھیں اب میں دوسرے بازو پر آپ کو کر کے دکھاؤں گا جو چیپی والی بکرے والی منسٹریپس میں میں اس پر کر کے دکھاؤں گی اور دوسرے بازو پر لگا کے پھر میں آپ کو اس کا ڈیمو دیتی ہوں جیلیں یہ دیکھیں یہ دوسرے بازو پر میں کچھ ویکس کر چکی تھی تو یہ سایڈ پر بھی تھوڑی سو رہ گئی تھی اب میں در کرنے لگی ایسے جیسے لیفٹی کا کلر ہوتا ہے شائنی شائنی سا ویری نائس اچھا جی یہ دیکھیں یہ پرانے ایک سٹریپ پر میں اس کو ویسٹ بلکل بھی نہیں کروں گی میں اس کو یوز کروں گی اس کی دو اچھا ڈبل سائڈ ایک شائن ایک شائننگ والی سائڈ ہوتی ہے اور ایک ہوتی سیمپل ڈال ڈال سی تو جو سادھی ہے نا ڈال والی شائن آسی ڈال والی جو سائڈ ہے اس سے دبائیں گے اچھے سے بال وہ پھر سکن کے اندر سے نکال لے گا اچھے سے ویسٹ ہوگی یہ دیکھیں اس سے زیادہ اچھے یہ دیکھیں بلکل صاف سکن ہوگی نیٹ اینڈ کلین یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ ادھر چیکھتے ہیں یہاں پر بال نظر آرہے ہیں بلکل چھوٹ چھوٹ سے باریک بال بھی اس نے سکن سے نکال لی ہے بڑے اچھے سے وہ ہیر ریموک کرتی ہے میں بھی بتاؤں گی اس کا اگر کرنا اس کا کیا تو پانے بنالیں یا پھر ایسے پانے میں ڈپ کر کے اچھے سے ہلکے سے ہلکے سے مساج کریں سکن پر اس پر کیا ہوگا جو اوپن پورز ہوتی ہے وہ بند ہو جائیں گے اور بالوں کی گروت بھی کام ہوتی ہوتی بہت کام ہو جاتی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہے آپ کو ساندھا آگیا اگر میری ویڈیو اچھے لگیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں کمنٹ کریں آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ ٹیٹا بائی بائی